زندہ قومے اپنے جشنِ ازادی شیانِ شان طریقے سے مناتی ہیں اس دن بہترین قومے اس بات کا ارادہ کرتی ہیں کہ ہم نے اس ملک کی بھاگ دور سنبھالنی ہے ان خیالات کا اظہار چیئرمن گفٹ یونیورسٹی محمد انورڈار نے جشنِ ازادی کے حوالے سے منقضہ ایک پروکار تقریب میں کیا انہوں نے کشمیریوں کی ازادی کے جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام خصوصاً طلبہ و طالبات اپنے کشمیری بھائیوں کی حمایت جاری رکھیں گے تو کینہ ایسا ہو کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ یہ سمجھتا ہو کہ وہ کشمیری کی حد تک ہی ہیں وہ لوگ لیکن آج میں ان کو بتاؤں کہ ہمارے یہ ہونہار طالب علم یہ سارے ہمارے بچے جب بھی کبھی ہماری پاک آرمی افواج پاکستان کو ان کی ضرورت پیش آئے گی تو میں آپ کو یقین سے رہتا ہوں کہ ہمارا ایک بچہ بڑا جوان سب قدم بدم ان کے ساتھ ہوگا اور تمہارا تم نے جو میلی آنکھ سے دیکھا ہے یاد رکھنا تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی انشاءاللہ تعالی تقریب میں سبز حلالی پرچم کی مناسبت سے سبز اور سفید قبروں میں ملبوس طلبہ و طالبات کا جوش و خروش دیدنی تھا ہمارے جو سٹوننٹ سے گیفٹ یونیورسٹی کے ان کے اندر ایک جوش ایک جنون اور ایک جذبہ نظر آیا ہمارے ملک کے لیے ہمارے ملک پاکستان کے لیے آج گیفٹ یونیورسٹی نے یہ جو ارینج کیا ایون انہیپی انڈیپنڈنٹس دے اس میں ہم لوگوں نے خوب انجوائے کیا پاکستان زندگی آمار تقریب کے احتتام پر طلبہ کی طرف سے گیفٹ یونیورسٹی کے فاؤنڈرز کو خراج تحسین پیش کیا گیا چودہ انگز پاکستانیوں کے لیے آزادی کا دن ہے اور ہمیں یہ دن اسی طرح زندہ دلی سے منانا چاہیے ہمیں اہد کرنا چاہیے کہ ہم ملک کے استحقام کے لیے مل کر کوشش کریں تاکہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکے میڈیا ٹیم کے ساتھ نمان یوسف گیفٹ یونیورسٹی گجناوالا موسیقی